نمشکار میرے آج کا ویڈیو ہے ویڈوانوں کا معنو تک پرتی اپنا رول بھگوان نے انسان کو جو بوڈی دی ہے اس میں جو سر ہے جو برین ہے سب سے اوپر ہے اسی طریقے سے سماج میں بھی ویڈوانوں کا یہ رول ہے کہ وہ دوسرے جو ہیں ان لوگوں سے ان کا ریسپیکٹ زیادہ ہوتی ہے جس طریقے سے ہمارا جو برین ہے پوری باڈی کا مارک ذرشن کرتے ہیں اور اس کے حد میں سوچتے ہیں ایون اگر پیر میں کانٹا چپ جاتا ہے تو آپ بیٹھ کے سر جھکا کے اس کانٹے کو دیکھتے ہو اگر کوئی کانچ لگا تو اس کانچ کو دیکھتے ہو کہ وہ کتنا ڈیپ ہے اور اس کو کیسے نکالا جاتا ہے جو ہیڈ کا ریجن ہے وہ جھک کے دیکھتا ہے کہ بھئی اس میں کیا پرابلم ہے اور یہ کیسے حل ہوگی پھر وہ سوچ کے ہاتھوں کو حکم دیتا ہے کہ بھئی یہ کانٹ اس طریقے سے نکالو اس لئے سماج میں بھی جو بدوان لوگ ہیں ان لوگوں کا فرض ہے مانو تاکہ کلیان میں سوچنا اور مانو تاکہ کلیان کے لئے پلاننگ کرنا اور مانو تاکہ کلیان کے لئے منیجمنٹ کرنا تاکہ مانو تاکہ کلیان وہ کیونکہ گیانی ہیں اور بدوان ہیں وہ فیوچر کو سمجھ سکتے ہیں اس لئے یہ ان کی ڈیوٹی ہے ان کا دھرم ہے وہ صرف اپنے سوارس کے لئے نہ جیئے بلکہ سماج کے لئے سیوک کر کے ان کے لئے ملتر کا اور پیار کا ایک رشتہ جوڑ کے اس کا مالک درشن کریں تاکہ مانو تاکہ کلیان ہو مانو تاکہ بھلا ہو مانو تاکہ خوشی ہو سکھی ہو اس کی پرابلمز کو حل کر سکیں یہ ایک گلیسنگ ہے بھگوان کی جو لوگ بدوان ہیں اور وہ اپنی ڈیوٹی کو اس طریقے سے نبھائیں کہ مانو تاکہ کلیان ہو مانو تاکہ تکلیفیں نہ ہو سوارس میں کئی لوگ جو ہیں پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور اپنے دھن کی لالج میں مانو تاکہ مس گائیڈ کر کے ایسا کماتے ہیں وہ گلت ہے مانو تاکہ بھلا سوچیں ہاں اپنی جویے کا چلانے کے لیے ہر کچھ دھن کماتا وہ بھی کمائیں مانو تاکہ ہر سوچنا ان کا پیرا گھرم ہے اس لیے ہر بار ہر وشے پہ مانو تاکہ کلیان سوچیں جائے ہن جائے بھارت جائے مانو تاکہ مانو تاکہ